سومبار سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے چونکہ لانگ ویکنڈ ہے تو اگلے ہفتے کے لیے آپ کے حساب سے کیا رہنیتی بازار میں بہتر رہے گی سومبار کو جب ہم لوٹیں گے بازار میں ٹریڈ کرنے کے لیے پہلے تو تین دینوں کے سنکیت ہوں گے آپ کے پاس کورونا کے کیا کچھ ہوا ہے دیولپمنٹ پوزیٹیو یا نیگیٹر سائٹ پر سب سے امپورٹنٹ تو وہ ہوگا دوسرا کس طرح سے دنیا بھر کے بازار ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر امریکہ کے فیچوس ٹریڈ کرتے وہ دیکھنا ہوگا منگلوار کو پھر بازار بند ہے تو اب یہ چھٹیوں کے بیچ میں ٹریڈنگ سیشن آ رہے ہیں پہلے ٹریڈنگ سیشن کے بیچ میں چھٹی آتی تھی اب چھٹیوں کے بیچ میں ٹریڈنگ سیشن آ رہے ہیں تو پھر دھیر سارے سنکیت ہوں گے آپ کے پاس دنیا بھر کے بھی اور ہمارے اپنے بھی پھر یہ ڈیٹا بھی دیکھیں گے کہ ایف آئیز اور گریلو فرنس نے کیا کچھ کیا ہے نئی سیریز ہفتے کی شروع ہوگی سوموار سے وہاں پر ڈیٹا کس طرح سے بند کر آئے ہیں یہ سارے سنکیت ہیں اور پلس لوگ ڈاؤن کو لے کر کیا سنکیت آتے ہیں کیا ہندوستان میں لوگ ڈاؤن اور بڑھنے کے آثار ہیں سرکار کتنی کونفیڈنٹ دکھ رہی ہے کورونا کو کنٹرول میں کرنے کو لے کر اور کورونا کے آنکڑے کیا سٹیبل رہتے ہیں اچھے آتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں یہ سارے فیکٹرز ہیں اس لئے ابھی یہ ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے کہ سوموار کو کیا ہوگا لیکن ایک چیز صاف دکھ رہی ہے اور وہ یہ کہ نیچے کی طرف آٹھ ہزار سات سو پچاس سے لے کر آٹھ ہزار نو سو یہ ڈیڑھ سو پوائنٹ کے رنج مجبود سپورٹ کا کام کرے گی اور ایک بار آپ نے نوہ جار دو سو پار کیا تو بازار نوہ جار پانچو کی طرف تیجی سے بڑھنے کے لئے تیار ہوتا ہو دیکھے گا یہ لیولز آپ سوموار کے لئے مان کر چل سکتے ہیں بینک ٹھفٹی میں انیس ہزار کے آس پاس مجبود سپورٹ ہے بیس ہزار پانچو تک کی جانے کی بینک ٹھفٹی کی اوپر کی طرف تیار ہی ہو سکتے ہیں اس رینج پر آپ سوموار کے لئے بینک ٹھفٹی پر فوکس کر سکتے ہیں لیکن کل ملا کر موڑ ماحول چس درست ہے ایکسٹرنل فیکٹرز میں آپ کو روپے پر نظر رکھنی پڑے گی جو کہ لائف ٹائم لو کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے یہ ایک اور فیکٹر ہے سونا فیل سے مجبود ہوتا ہو دیکھ رہا ہے تو دنیا بر میں بہت سارا ایکشن ہو رہا ہے تو لمبے ویکنڈ کے بعد ان سب خبروں کے دم پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں سوموار کو کرنا کیا ہے